شریمت بھاگود گیتہ میں جینے کی راہ دکھائی ہے اس میں گیان دیا گیا ہے گیان صرف جیون کیسے جینا ہے اس کے بارے میں چھوٹی موٹی پرابلمز آتی ہیں سب کو آتی ہیں ایک قسم کی آتی ہے دوسرے کو دوسرے قسم چھوٹی اور بڑی پرابلم کا مابدند کیا ہے مابدند ہے کیسے آپ فیل کرتے ہو جب آپ ہر ایک آدمی ایک جیسا فیل نہیں ان کا دکھ اگر کوئی دکھ کا تولنے کا طریقہ ہو تو ایک ایک ہی تول کا نہیں ہے اگر کسی کا دکھ ایک سے ایک کلو ہے تو دوسرے کا دس کلو بھی ہو سکتا ہے ایک ہی کارن سے آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ ایک بہت ہی سندر ایک 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 روڑ کیا ہے وہ کیاتے ہیں کہ دیکھو کچھوا جیسے اپنے انگوں کو سمیٹھ لیتا ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے انگوں کو جو اندر لے لیتا ہے اور اپنے آپ میں خوش رہتا ہے وہ ایک ایگزامپل ہے ویسے ہی اندریوں کے وشیوں سے اپنی اندریوں کو سمیٹ لینا چاہیے اور اپنا کرتبی کا پالن کرنا چاہیے اس سے جو شانتی ملتی ہے اس سے جو سکھ ملتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے وہ آدمی جب تک جب خود اس کو فیل نہ ہو جب تک اس کو خود وہی خوشی نہ ملے تو اس کو معلوم نہیں پڑ سکتا کہ وہ خوشی کیا ہے خوشی آپ کو خوشی کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملے گی خوشی اور ایک ایسی سیٹسفیکشن اور اندرونی خوشی ہے جو اندر سے آتی ہے جو آپ کو پیس دیتی ہے جو آپ کو جیون کی سیٹسفیکشن آپ کو جیون کی سگنیفیکنس دیتی ہے وہ خوشی آپ کو آپ کے کرتب جیسے آپ کے کرم سے آپ کے سمجھنے سے ہی مل سکتی ہے آپ کو اپنی اندریوں کو اندریوں کو وشیوز سے یعنی آپ کا من من چنچل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے آدمی کے پاس اگر مرسیڈیز گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے اس کے پاس بہت بڑا گھر ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے یہ ہمیشہ بہت گھومتا رہتا ہے تو مجھے بھی گھومنا چاہیے جس سمیں ایسی باتیں آپ سوچتے ہو تو اس میں انوی ہے انوی پھر جیلسی میں بدلتی ہے جیلسی میں بدلی ہوئی اینیمی اگر آپ کسی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو کرو دھتپن ہوتا ہے تو آپ اپنے جیون کو ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے تو آپ کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ بھی گھٹ چاہتی ہے اور آپ کی سیلف ایسٹیم بھی اس کو دھکا پہنچتا ہے تو جس انسان کی سیلف ایسٹیم نہ ہو جو مان مریادہ کا خیال نہ رکھ سکے تو اس کا جیون اتنا اچھا نہیں ہو سکتا وہ اندر سے ہمیشہ رشت رہتا ہے وہ ہمیشہ یہ فیل کرتا ہے کہ کیوں میرا ہی جیون ایسے ہے صرف میں ہی ایسا ہوں جس کو وہ سب سکھ نہیں مل رہے جو دوسروں کو مل رہے ہیں وہ آپ سیلف کو وکٹیم محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو وکٹیم محسوس کرنا ایک بہت ہی نرارتک بہت ہی یوسلس بہت ہی نیگٹیف تنکنگ ہے کیونکہ یہ نہ ہی تو آپ کو کچھ کام کرنے دے گی کام سے ہٹا ہٹ کر یہ سوچنے میں لگ جائے گا کہ میں تو بالکل بیکار ہوں میری زندگی بیکار ہے مجھے جینا بیکار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اپنے جیون کو کانت کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جیون کتنا انمول ہے اور انمول جیون میں جو ہمیں کام کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بیٹلز ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہماری پرابلمز ہیں چیلنجز ہیں ان کو سالو کرنے میں ان کو فیس کرنے میں ان کو سلجھانے میں ہی جیون ہے جس انسان کو کوئی پرابلمز نہیں آتی اس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے پرابلمز نہ آنے کا مطلب جیسے ایک مجھے یاد آتی خان تو وہ قبلہ خان ایک کول ریج کی بہت اچھی پوئیم تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ بھئی ہمیں تو وہ جیون چاہیے کہ لوٹس ہیٹرز کچھ وہ دھتورے کی جیسے جو پاپیز ہوتے ہیں پاپی سیٹس جو ایسا کچھ نشا کرتے ہوئے ہم اپنا جیون بتا دیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں لیزی طریقے سے رہنا چاہیے کچھ کام نہیں کرنا چاہیے بس وہ لوٹس ہیٹرز کی طرح ہمیں کچھ تھوڑا بہت جو ملتا ہے زندگی کو ویسے ہی نبھا دینا چاہیے ہمارا جیون اور کچھ نہیں ہے وہ صرف سانس لینے کا ہے اور صرف جتنی دیر کے لیے آئے ہیں وہ ایک قسم کا برڈن ہے وہ برڈن ختم ہو جائے گا تو ہم چلے جائیں گے تو اس قسم کی فیلنگ انسان میں نہیں آنی چاہیے دیائے کے چھپنوے شروع پہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کچھوا اپنے سب انگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے ویسے ہی منشو کو چاہیے کہ اپنی وشیو اندریوں کو وشیو اندری جو جو مطلب ہماری جیوہ ہے ٹیسٹ ہے من ہے ان سب کو سمیٹ کر اپنا سوست رہے اپنا من کو شاند رکھے اور اپنا کام کرتا رہے کرم کرنا انسان کا فرض ہے کرم سے زیادہ کچھ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اور کرم کرنے سے کبھی انسان دکھی نہیں ہو سکتا سو جس سمیں آدمی کی اٹیچمنٹ نہیں رہتی یس اچھے گھر میں رہتے ہو لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہے اچھا کھانا کھاتے ہو لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہے صحت کے لیے بہت کم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھے جیمنٹ کے لیے بہت کم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب چیزیں ہیں تو آپ گریٹفل گریٹیچود آپ میں آنا چاہیے اب یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اس سے من شاند ہوتا ہے اور اس سے من شاند ہونے سے آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے جو آپ کی ضرورتیں ہیں جتنا دھن چاہیے یا آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کی فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشنس چاہیے سوسائٹی میں مان سمان چاہیے وہ سب مل جاتے ہیں اگر آپ کا من شاند ہے من شاند کرنے کے لیے صرف وشیوں اور اندریوں کو الگ کر دینا چاہیے ڈیٹیچمنٹ ہونی چاہیے آپ کارے کرتے ہیں اس کا ریزلٹ نہیں دیکھنا چاہیے آپ کا پورا انٹرسٹ کارے کرنے میں ہو تو اس سے ریزلٹ تو آئے گا ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ ریزلٹ کو دیکھتے رہو گے تو چونکہ ہر سمیں مومنٹ ٹو مومنٹ ہر چیز چینج ہوتی ہے تو جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو آپ کی جو پلان ہے اس کی حساب سے اگر ریزلٹ نہیں مل رہے چھوٹے چھوٹے آپ وہ مائل سٹونز نہیں کور کر پڑ رہے تو